سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن و بٹن کو تاکہ آپ کو ملتی رہے لیٹسٹ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بیلکم ٹو انفرمیشنو پیلس فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسٹم تھامنیل کے بارے میں کہ کسٹم تھامنیل یا پروفیشنل تھامنیل کیسے بنتا ہے فرنڈز ویسے تو یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنانا بہت مشکل کام ہے مگر اس سے زیادہ مشکل کام ویڈیو کو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز بنائیں کہ جو دینوں میں زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کریں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیمس کرنے کے لیے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں بنانا ہوگا اس کا اچھا سا تھامنیل تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اچھے سے تھامنیل کے بارے میں کہ وہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے کون سی ایپ یوز کیسا جاتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرنڈ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے صورت رنگ کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دبا دیں بیل آئیکن کو بھی تاکہ آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیو چلیئے آئیے سٹارٹ کرتی ہیں جی دوستو آپ اس ایپ کو گوگل پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں اور اگر ڈریکٹیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے اگر لنک پر کلک کریں تو آئیے آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں اس ایپ کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس ایپ کا نام ہے پکس آٹ اور آپ اسے گوگل پلے سٹور میں ٹائپ کریں گے جا کے تو یہ خود با خود ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد انسٹال ہونے کے بعد اس طرح کا آئیکن آپ کے سامنے شو ہوگا آپ نے اس کو کرنا ہے اوپن یہ دیکھیں اوپن کریں تو اس طرح کا جو ہے آپ کے سامنے انٹرفیس شو ہوگا جو ابھی گزر چکا ہے تو دن آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے پلاس والے سائن پہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے سکرول کر کے نیچے آنا ہے اور یہ کلر بیک گرونڈ جو لکھا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹیڈو تھری ڈے فری ڈائل یہ تین دن کے لیے فری ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بائی کرنا چاہیے اسے بائی بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ کلر بیک گرونڈ سیکٹ کر لیا ہے تو یہ میں نے بائیٹ والا کیا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے ایدھر لکھنا ہے ٹیکسٹ یہ دیکھیں میں ایدھر ٹیکسٹ لکھنے لگا ہوں یہ دیکھیں کسٹم تھامنیل کسٹم تھامنیل کیسے بناتی ہے تو پھر آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا تھا کھینچ کے بڑھا کر لینا اور آپ نے پھر یہاں سے اگر کوئی فونٹ چینج کرنا چاہیے فونٹ پہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہ والے فونٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں سے تو آپ کلر پہ کلک کر دینا ہے ٹیک ہے یہ کلر آگئی نہیں میں سے کوئی بکر یہ والا سیکٹ کر لیتے ہیں ٹیک ہے اور فونٹ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں یہ پہلے والا فونٹ کلر دینا ہے ٹیک ہے یہ اس طرح ہو گیا اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں سکرول کر کے اوپر آ جانا ہے اور یہ دیکھیں ہاؤ ٹو میں کسٹم تھامنل کیسے بناتی ہیں تو یہ اڑک کر کے اس کے بعد اس کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور پھر اگر آپ کو یہ اور ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایپ کر سکتے ہیں دبارہ سے تو یہ دکھ رہے ہیں ہمیں کسٹم تھامنل اس کو پھر کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پہ آگے اس کو بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہ در سے سٹروک لے گا لیتے ہیں ٹیک ہے یہ اس طرح اس طرح اگر آپ اس کو کلر دینا چاہیں تو کلر بھی دے سکتے ہیں یہ والا میں کلر دے لے تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں کلر یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو تھوڑا بڑھا کر گئے اب دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آپ پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر جائیں اور ادھر پہ پلاس والے سائن پہ کلک کریں اور یہ ایڈ فوٹو آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے ایڈ فوٹو پہ کلک کرنے کے پاس یہاں پہ کوئی بھی پکچر لے لیں جو آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فوٹو ہے تو میں یہ لگانا چاہتا ہوں اس کو ایڈ وان پہ کلک کریں گے اور اس طرح اس پکچر کو آپ ادھر فٹ کر سکتے ہیں یہ ایسے چھوٹی کر لیں اس کھوڑا سا اس کو ادھر لگا سکتے ہیں دوستو آپ بھی اس طرح سے ایک اچھا custom thumbnail بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پہ جیترہ زیادہ time لگانے گے یہ اتنا زیادہ اچھا thumbnail بنے گا ٹھیک ہے تو time لگانے سے یہ اچھا بنا سکتا ہے میں نے جلدی بھی برائے ہیں پھر دیکھیں اس طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اس کو پہ کلک کر دینا ہے اور then arrow والے sign پہ کلک کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی گیڈری میں save ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ save کی option آ رہی ہے اپنے click پہ کلک کرنا ہے اور یہ save پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو اس طرح سے یہ آپ کی مبارک گیڈری میں save ہو جائے گا then done کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اسے آپ کو اگر download کرنا چاہتے ہیں google play store سے بھی download کر سکتے ہیں ویڈیو کے description میں دیئے گئے link سے بھی download کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت اچھی app ہے آپ اسے use کر کے ایک اچھا سا جو ہے thumbnail بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بھی اسی سے thumbnail بنائے اپنے تو آپ ایک اچھا یعنی thumbnail بنا کر اپنی ویڈیو کو جاہے وائرل کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو like, share, recommend کرنا مت بھولئے گئے اور چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ